اگر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ٹائگر اور پھالو کے بیچ لڑائی ہوگی تو انجام کیا ہوگی؟ کیا لپرٹ کی موز سے ہائنہ پھینی والا جان سکتا ہے؟ اگر کوئی ہاتھی کسی گینڈے سے پھڑ جائے تو جیت کس کی ہوگی؟ ہر جانور کے خطرناک روپ دکھانے کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے آج ہم آپ کے لئے جانوروں کی دس خطرناک لڑائیوں کے ویڈیوز لے کر آئیں گے جنہیں دیکھ کر آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی اگر تک ہوتا ہے کہ لپرٹ پوری طرح زخمی ہو کر اپنی چان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے ایک لپرٹ اپنا پیٹھ بھرنے کے لیے شکار کی تلاش میں بھٹک رہا ہے تب ہی اس کی نظر اپنے بچوں کے ساتھ کھوم رہے وار تھوک پر پڑتی ہیں بیچارے وار تھوک کو اس بات کی بھنک تک نہیں ہے کہ اس کی طرف ایک بڑا خطرہ بڑھ رہا ہے لپرٹ وار تھوک کی طرف بڑی چاناکی سے دوے پاؤں بڑتا ہے اور صحیح وقت دیکھ کر اس پر پوری طاقت سے ٹوٹ پڑتا ہے لپرٹ ایک ہی وار میں وار تھوک کی کردن پر چکڑ لیتا ہے لیکن تب ہی ایک ہائنا بھی آ جاتا ہے اور وہ بھی وار تھوک پر حملہ کر دیتا ہے خود پر دو طرف سے ہوتے حملے دیکھ وار تھوک کا کرامت ہو کر ہاتھ پیروانہ شروع کر دیتا ہے اس کی کوشش رنگ راتی ہے اور کچھ ہی دیر میں وار تھوک لپرڈ اور ہائنا کے خبزے سے بچ کر بھاگ جاتا ہے اس جنگل سے بچ کر وار تھوک تو نکل جاتا ہے لیکن اس کے جاتے ہی لپرڈ اور ہائنا کے بھی جنگ شروع ہو جاتا ہے تالاب میں ایک پریکنٹ امپالا تہر رہی ہے اور اسی تالاب کے کنارے پر جنگلی کتے اسے اپنا شکار بنانے کی لئے جنگلی کتوں کو دیکھ کر امپالا تھوڑی سہم جاتی ہے وہ لگاتار تالاب کے اندر رہ کر پانی میں چکھا لگاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر وہ باہر نکلتی ہے تو کتوں کا شکار بن سکتے ہیں پانی میں رہتے ہوئے امپالا کو بہت دیر ہو جاتا ہے لیکن اس کا پانی سے آنا بھی بہت ضروری ہے وہ کئی بار پانی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے مگر کنارے پر خطرہ دیتا ہے پھر پانی میں چلی جاتی ہے ایک سمیں آتا ہے جب امپالا باری سے نکل کر کناری پر آ جاتا ہے اسے دیکھتے ہی جنگلی کتے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور گھسیٹتے ہوئے تالاب سے باہر لے آتے ہیں امپالا بہت دڑپتی ہے مگر ان کتوں کے آگے خود کو نیوز باتی ہے کچھ ہی دیر میں جنگلی کتے اس امپالا کو مار ڈالتے ہیں اور اس کے پیٹ میں سے اس کے بچے کو بھی نکال کر کھا دیں امپالی اطلاع پر بڑھتا ہے وہ گھومتا ہوا ایک ایسی جگہ پر پہنچتا ہے جہاں جنگل کنا جا شیر کا حفظہ ہے اور اس جگہ کو اس کے حفظے سے پڑھانا ہپو کے لئے بلکل ہی آسان ہے مگر ہپو پہلے سے ہی پانی نہیں پہلے سے گاہی پریشان ہے اور اب وہ اس جگہ سے خالی ہاتھ لوٹنے کے بول دل بلکل نہیں ہے جیسے ہی ہپو پانی کے اندر ختم رکھتا ہے شیر اسے روپنے کے لئے اس پر حملہ کرنے کیا وہ سایا ہوا ہپو شیر کے چھوٹ پر حملہ کرنے سے پیچھے نہیں اٹھتا اور اپنی پوری طاقت سے ان پر ٹوٹ پڑھتا ہے شیر پہلے سے کچھ دیر تک ہپو کو وہاں سے بھگانے کی پوشش کرتے لیکن ہپو پیچھے اٹھنے سے بنا کرتے تو شیروں کو بھی وہاں سے جھانا بڑھتا ہے اور اس جگہ پر ہپو کا راج ہو جاؤ اور وہ ایک کیلی جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤ جنگل میں اپنے کھانے کی دلاش مکتا جا اس کی ہاتھ کوئی بڑا شکار تو نہیں آتا لیکن اس کی نظر ایک ساہی پر پڑھتا ہے اور لپرڈ اپنے پنجے سے وہ ساہی پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے ساہی کے شریر پر بہت سارے کانٹے ہوتے جو اسے شکار ہونے سے بچاتے ہیں جب وہ اپنے آس پاس کوئی خطرہ محسوس کرتا ہے تو ان کانٹوں کو اوپر کر لیتا ہے اور حملہ کرنے والا خائل ہو جاتا ہے ساہی کی یہی کانٹے لپرڈ کو بھی کابیپریشن کرتے ہیں لیکن وہ ان کانٹوں سے جوچتا ہوا ساہی کا شکار کرنے میں آمیاب ہو جاتا ہے وہ لپرڈ ساہی کو تو مار دیتا ہے لیکن وہ اس کے کانٹوں سے بہت بھائل ہو جاتا ہے پہلے وہ اپنے شریر سے ساہی کے کانٹے رکھاتا ہے اور پھر ساہی کو کھا جاتا ہے مگر یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی کچھ ہی دیر میں ساہی کے کانٹوں سے کھائے لپرڈ کی تڑپ کر نوٹ دو بھوکے شیر شکار کے لیے نکلے ہیں کچھ دور چلنے پر ان کی نظر میدان میں خاص کھاتی ایک بھائس پر بڑتی ہے دونوں شیر اس کا شکار کرنے کے لیے آگے بڑتے ہیں لیکن بھائس کو اپنی طرف پڑتے ہوئے خطرے کا احساس ہو جاتا ہے پہلے تو بھائس شیروں پر حملہ کرنے کے لیے آگے آتی ہے لیکن اگلے ہی پل اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے پھاگنے لگتی ہے بھائس ایک شاکاری جانور ہے جو اکثری خونکار جانور کا شکار ہو جاتا ہے لیکن جب اس کی جان پر بنتی ہے تو وہ بھی خونکار بن جاتی ہے وہی جنگل کا راجہ شیر کسی بھی جانور سے زیادہ خونکار اور خطرناک ہوتا ہے بھائس کے بھاگتے ہی دونوں شیر اس کا حملہ کر دیتے ہیں اور اس میں سے ایک شیر بھائس کو اپنا شکار بنانے میں خامیاب ہو جاتا ہے شیر ایک جھپٹا مارتا ہے اور اپنے سے دوگنے آکار کی بھائس کو پل بھر میں ایک دردن سے پکھن کر کرا دیتا ہے شیر کی پکڑ اتنی مضبوط رہتی ہے کہ بھائس اپنی جان چھوڑانے کے لئے کافی کوچش سے کرتی ہے مگر اس کی ایک بھی نہیں چلتی اور کافی سمیں تک درد سے چھک پڑانے کے بعد اس کی موت ہو جاتا ہے جنگل کا راجہ شیر ویسے تو دوسرے جانوروں کے لئے ایک بڑا خطرہ ہے بھی ان کئی بار وہ خود بھی اور جانور کا شکار بننے سے نہیں بچ پاتا ایک شیر اپنے شکار کی تلاش میں کھوم رہا ہے ابھی اسے ہائنا کا ایک بڑا چھنڈ دکھائی دیتا ہے ہائنا اور شیر کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کیونکہ شیر کی طاقت کے سامنے ہائنا کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے لیکن جب ہائنا چھنڈ میں ہو اور شیر اکیلہ تو یہاں بازی پلٹ سکتی ہے شیر کو ہائنا کا ایک چھنڈ کھیڑ لیتا ہے اور ہر طرف سے اس پر حملہ کرتا ہے شیر اس خطرے کو بخووی بھاپ لیتا ہے اور ہائنا اس کو وہاں سے بھگانے کے لیے تحارتا ہے مگر ہائنا ٹس سے مس ہونے کا نام بھی نہیں لیتا اتنے ہائنا کے بیچ میں خود کو فضا ہوا دیکھ کر شیر لاچار ہو جاتا ہے لیکن تب ہی شیر کا ایک اور ساتھی وہاں جاتا ہے دوسرے شیر کے وہاں تے ہائنا اس ڈر کر وہاں سے بھاپنے میں مجبور ہو جاتے ہیں دونوں شیر مل کر ہائنا اس کو وہاں سے خطیر دیتے ہیں اور خوشی خوشی آگے چلتے ہیں ایک شیر مل کے اینڈوں میں سے بچے نکلتے ہیں شیر مل کا جوڑا اس بات سے بہت خوش ہے اور اپنے بچوں کا پورا دھیان رکھ رہا ہے اور اس جوڑے اپنے آس پاس ہائنا کے روپ میں کھوم رہے ایک خطرے کا بھی پورا نمان ہے اس لیے یہ جوڑا اپنے بچوں کا اکھیلہ نہیں چھوڑنا چاہتا ہے تب ہی ہائنا کا ایک جن لالچ کی نظر سے شیر مل کے بچوں کی طرف دیکھتا ہے ویسے تو شیر مل کافی شانت جان کرتا ہے لیکن جب وہ اپنے آس پاس خطرہ دیکھتا ہے تو کافی خطرناک ہو جاتا ہے وہ اپنے ورودی پر اپنی بڑی چونچ و لمبی ٹاگوں سے حملہ کرتا ہے اور جب بعد اپنے بچوں کی جان کی ہو تو شیر مل کافی خطرناک اور کوئی نہیں شیر مل کھائنا کو اپنے بچوں کے نظریک آتے دیکھ اسے وہاں سے انہیں دیر دیں شیر مل کئے پینکر بھوٹ دیں آئنا بھی وہاں سے بچ کر بھاگنا ہی سائی سمجھتا ہے اور کچھ ہی دیر میں شیر مل کئے بچے پھر سے سرکشت ہو جاتے ہیں ہاتھی اور گینڈا دونوں ہی بڑے اور طاقتور جانور ہیں ایسے کئی موقعے آتے ہیں جب ہاتھی اور گینڈا دوسرے جانوروں کے ساتھ اپنی طاقت کا پردرشن کرتے ہیں لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ اگر ہاتھی اور گینڈے کی آباس میں ہی لڑائی ہو جائے تو اس میں لیل کس کی ہوئے ملاقات ایک مد مست ہاتھی سے ہونے والی ہے تب ہی ہاتھی اس گینڈے کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے پہلے تو گینڈا وہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچتا ہے لیکن پھر وہ بھی ہاتھی کے حملوں کا جواب دیتا ہے تھوڑی دیر میں طاقت کے پردرشن کی لڑائی کھنکھار روپ لے لیتی ہے اور دونوں جانور ایک دوسرے کو مات دینے میں لگ جاتے ہیں مگر گینڈے کو جلدی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ہاتھی سے نہیں جیت سکتا اور وہ موقع پاتے ہی وہاں سے نکل کر نکل جاتا ہے جگوار شکار کی تلاش میں نکلیا تب ہی اس کی نظر تالاب میں موجود ایک مگرمچ پر پڑتی ہے جگوار ایک شادر شکاری ہے اور اپنے خدموں کو کافی دھیمے سے آگا مڑھاتا ہے جس سے شکار کو اس کے آنے کا احساس بھی نہیں ہوتا پانی میں تیرتے مگرمچ کو بھی جگوار کے آنے کا اندیشہ نہیں ہوتا اور وہ پانی میں گھومتا رہتا ہے لیکن جگوار جیسی ایک صحیح کو دیکھتا ہے وہ مگرمچ پر پوری طاقت سے حملہ کافتا ہے جگوار کا حملہ کافی تک ہے لیکن مگرمچ کے چپڑے کی طاقت بھی کسی سے کم نہیں ہے پہلے وہ اپنے مضبوط چپڑے سے شکار کو پکڑ کر کول گھومتا ہے اور ڈیتھ رول تقنیق سے شکار کی ٹپلے کر دیتا ہے کچھ ہی دیر میں لڑائی کھونی سنگھرش بن جاتی ہے اور دونوں جانور ایک دوسرے کو مارنے کی پوشوش میں لگ جاتا ہے جگوار اپنے چپڑے سے مگرمچ کو کس کر پکڑ لیتا ہے تو وہی مگرمچ اپنے شکار کو پکڑ کر دیتا ہے بہت دیر تک چلی اس لڑائی میں جگوار کی جیت ہوتی ہے اور آج کے کھانے کے لیے اسے ایک مگرمچ ایک مادہ بھالو اپنے بچے کو ٹائگر سے بچانے کے لیے اس کا سامنا کر دی ہے ٹائگر ایک خدناک چپڑ ہے جو اپنے شکار پر اپنے بنجوں اور چپڑوں سے حملہ کرتا ہے اور آسانی سے اسے چھوڑتا بھی نہیں ہے ٹائگر اور بھالو کے بیچ یہ لڑائی کافی خدناک روپ لے لیتی ہے ٹائگر اپنے شکار کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے اب بھالو پر حملہ کرتا ہے لیکن بھالو اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ٹائگر کے حملوں کا جواب دیتا ہے بھالو کے بنجے کافی مضبوط ہوتے ہیں اور شکار کرنے میں اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے ٹائگر بھالو پر حملہ کر اسے پکڑ لیتا ہے اور گسیٹنے لگتا ہے لیکن بھالو بھی اپنے بنجوں کا استعمال پر ٹائگر کی پکڑ سے چھوٹ جاتی ہے کچھ دیر تک حملوں کا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے لیکن ٹائگر کو چل دی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ بھالو سے نہیں جی سکتا اور وہ وہاں سے بھاگ جانا ہی صحیح سمجھتا ہے